یعنی ہم اس دنیا پر توقف نہیں کریں گے ہم نے کہیں اور جانا ہے اسی لئے ہمارے لئے چیزیں جو ہیں وہ فرق کرتی ہیں ایک آماد جو بڑکلی دنیا پرست ہے اب یہ لطف الہی ہے کہ اس نے اسی ٹائم زون میں کہ جو روز ہی آرہا ہے وہ فرق نہیں ہے روز سورج ہے روز چاند ہے روز سورج ہے روز لیکن اسی کے اندر اس نے کیا کہا کہ تیس دن ایسے دے دی ہے کہ ایوریج تیس دن کہ میں تمہاری زیافت کروں گا میں تمہاری مہمان داری کروں گا تم میرے مہمان بن جاؤ میں تمہارا مہزمان ہوں اب یہ مہمان اور مہزمان کہ اب دونوں کی ڈیلز کہ وہ جس طرح خطبہ شابانیہ میں خود رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے خطبہ شابانیہ میں شابانیہ میں خطبہ جو ماہ رمضان کی کہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ توفیق ہوگی تو آگے بیان کریں گے اس کی میں سے پوائنٹ کہ یہ مہینہ کیا 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 ہمیں عطا کرتا ہے اور کیا کیا اس مہینے میں ہوتا ہے اب عموماً ہم لوگ اس مہینے کو صحیح یوٹلائز کتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے اپنے اوپر ہیں کہ آیا ہم اس مہینے میں کس طرح داخل ہو رہے ہیں یہ بالکل ایسی ہے یقین کریں ویسے تو آپ کو چینج نہیں لگے گا کہ وہی گلیاں ہیں وہی گھر ہے وہی مسجد ہے بس مسجد میں اب افتار ہے پہلے نہیں تھی یا اس طرح چھوٹی چیزیں ایڈ ہو گئی ورنہ سب وہی ہے گھر بھی وہی ہے بس گھر میں افتار ہے اور سہری کے ٹائم پر ایک شور شرابہ سا ہے لیکن سب کچھ وہی ہے خب یہاں سے آپ کو سکتا ہے اتنا فرق محسوس نہ ہو جب تک آپ اپنے اندر سے اس شہر میں داخل ہوں آپ کو اپنے باطن سے اس شہر میں داخل ہونا پڑے گا یہ شہر جو ہے جس کو شہر الرمضان یعنی مہینہ رمضان مائے مبارک مہینہ اس مہینے میں اپنے اندر وجود سے جب آپ داخل ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مہینہ کیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اولیاء اکرام معصومین جب آخر مائے مبارک آتا تھا تو دعا کرتے تھے کاش یہ مہینہ ختم نہ ہو لیکن ہم لوگ اس کیفیت کو درد نہیں کرتے خب ایک تو ہوتا ہے نا کہہ دینا کہنا الگ ہے ختم نہ ہو کیوں کیونکہ اس کی مہینے کے دن کے اندر بھی عبادتیں ہیں اس مہینے کی رات کے اندر بھی عبادتیں ہیں مختلف دعائیں ہیں سہر کے اندر دعائیں ہیں اب لطف کون اٹھائے گا جو آدمی کو فیل کرے ان چیزوں کو یعنی اس کو محسوس ہو کہ میں کہیں اور ہوں اگر وہی اپنی زندگی کے اندر ہے جو عام زندگی ہے اور اگر وہ صرف مادے سے کمپیریجن کر رہا ہے کہ مائے مبارک آ گیا ہے کہ اب یہ کھانا ملے گا پینا ملے گا یہ ہمارا میٹلیسٹک کمپیریجن ہے کہ بھائی مثلا اب تو بھوکا رہنا پڑے گا اب یہ ہے کہ پھر افتار کے ٹائم پر ساری بھوک پوری ہو جائے گی یا پیاز جو لگ رہی ہے خوب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم فیزیکلی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس کا ثواب نہیں ہے یہ خود بہت بڑا جہاد ہے خاص طور پر گرمی کے مائے مبارک کے روزے رکھنا بہت بڑا جہاد ہے جو آج کل کراچی والے بلکہ پورے پاکستان والے جو بہت زیادہ اس جہاد کو گر رہے ہیں وہ آخر نیک جہاد ہے